بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شرح حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل اشارت فرما دیں جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرمائے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اللہ تعالیٰ کی محبت تو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنی چاہیے محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے دونوں طرف سے محبت مانگنی چاہیے یا اللہ آپ مجھ سے مجھے آپ سے محبت ہو جائے آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صفحہ پہ کھڑے ہوگا جو آپ نے دعا کا محمول تھا اللہم اجعلیم ایمہ یحبو ایحبو ملائکہ تک اللہم اجعلیم ایمہ یحبو ویحبو رسولک ویحبو عبادکہ صالحیم اللہم مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو آپ سے محبت کریں آپ کے رسولوں سے آپ کے فرشتوں سے اور نیک لوگوں سے اللہم محببنی علیک ویلہ ملائکتک ویلہ رسولک ویلہ عبادکہ صالحیم اللہم مجھے اپنا محبوب بنا لے اپنے رسولوں کا محبوب بنا لے اپنے فرشتوں کا اور نیک لوگوں کا اور جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو اس دعا کا معمول رکھنا چاہیے جب لوگوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے دین کی خدمت آسان ہو جاتی ہے برکت ہو جاتی ہے جب لوگ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں تو مشکلات زیادہ ہوتی ہیں اس لئے یہ خواہش ہونا یہ دعا کرنا کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں یہ اچھی بات ہے اور اگر لوگوں کا ہیرو بننے کا ارادہ ہو میں بہت پابولر بن جاؤں بہت میں مقبول ہو جاؤں لوگوں میں اور میرے نام ہو جائے اور جہاں بھی میں جاؤں لوگ میرے پیچھے پی رہے ہیں یہی وہ تکبر اور فرانیت ہے اس پر لینہ آراز ہوتے ہیں یہ عوجو اور قبر کا مجموعہ ہوتا ہے اس سے تو بچنا شاہی ہے تو آپ نے شاہد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ دنیا سے بے رغبتی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے لیے وَازَدْ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاسِ یہ حبہ کرنا سے اور جو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی حاصل کرو بے رغبت ہو جاؤ اس سے تو لوگ آپ سے محبت کریں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا تنظیموں میں مدرسوں میں دینی جماعتوں میں جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ مجھے عوضہ کیوں نہیں ملا مجھے تو اگر اس سے آپ بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں اور یہ دوسروں کو دے دیں تو آپ سے محبت کریں لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اگر خود آپ طلب کرنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ بھی خلاف ہو جائیں گے یہ نسخہ ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے تو اس کا طریقہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہیں اس سے آپ اس کو نرنداز کر لیں اس کی طلب چھوڑ دیں اگر کسی کے پاس عوضہ ہے اس کی طلب چھوڑ دیں کسی کے پاس کوئی خاص چیز ہے کوئی مال ہے تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں آفیت بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ مجعلنی فی عینی صغیرہ و فی عینی ناسی کبیرہ یہ بھی دعا اسی مقصد کے لیے کہ اللہ میں اپنے آپ کے اندر اپنے نفس میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں بناگار سمجھوں اور لوگوں کے دل میں میرے لیے ایک جگہ رکھ دیں دشدہ کا اتمام کرنا چاہیے اور عجب کی پر سے بہت بچنا چاہیے جس میں پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ دو چیزوں پر غریف اللہ کی ضرور ہوتی ہے ایک پہ فوراً ہوتی ہے اور ایک پہ ادھار ہو جاتا ہے اس میں ظلم پہ ادھار ہو جاتا ہے ظلم پر بھی اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں لیکن اس کے لیے فوراً گریفت ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مولد دیتے ہیں لیکن جو لوگ عجب میں اور خود پسندی میں افتلا ہوتے ہیں اس پہ فوراً گریفت ہوتی ہے اس سے بہت بچنا چاہیے اور آج کے لئے اسباب عجب کے اتنے زیادہ پیدا ہو گئے ہیں یہ موبائل اور جتنی بھی ٹکنالوجی ہے یہ پورے عجب کا ایک پہت بڑا ذریعہ ہے علماء اکرام کو طلبہ کو چاہیے لوگوں کو بچائیں اس سے نئے کہ خود مبتلا ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے حریف عزت فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی قشدو اللہ علیہ اللہ استغفیر و قوات